اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں انفلیشن کو میں ڈیفائن کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وٹ اس انفلیشن اردو میں انفلیشن کو مہنگائی کہتے ہیں ایکچولی انفلیشن مینز کہ ایکانومی میں جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہوں اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر آج چکن ویجیٹیبلز ٹماتر مہنگے ہو رہے ہیں تو انفلیشن ہو رہی ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے انفلیشن کا کہ تمام جو گوڈز ہیں on the average کچھ گوڈز کی کم ہو سکتی ہیں but on the average جتنی بھی گوڈز ہیں ان سب کی پرائسز انکریز ہو رہی ہوں اور ایسا تب ہوتا ہے جب value of the money جو ہے وہ fall کر رہی ہو یعنی دیکھیں آپ میرے پاس یہ ایک نوٹ ہے currency note ہے اور اس کی اوپر لکھا ہوا ہے روپیز one thousand اور میں اس one thousand سے let's suppose کوئی گوڈز خرید سکتا تھا میں کچھ دو چار چیزیں اسی طرح بنا دیتا ہوں کوئی یہ کچھ گوڈز میں خرید سکتا تھا لیکن اب اس کی value جو currency note کی ہے یہ کم ہو گئی ہے کسی نے اس کو چوری کر لیا اس میں سے یعنی دیکھنے میں تو یہ ایک ہزار ہی ہیں لیکن ان کی purchasing power کم ہو گئی ہے اس note کی power جس سے یہ گوڈز بائے کر سکتی تھی وہ کم ہو گئی ہے اب اس کو inflation کہتے ہیں یعنی purchasing power جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اب اسی one thousand سے ہم نہیں buy کر سکتے یہ والی گوڈز ہم اسے buy نہیں کر سکتے ان گوڈز کو تو inflation یوں کہہ سکتے ہیں دیکھیں sustained increase sustained کا مطبع کہ continuously economy کے اندر تمام گوڈز جو ہے وہ buy وہ مہنگی ہو رہی ہوں تو پھر اسے inflation کہیں گے آج سے آپ اپنے والدین کے ساتھ دادا دادی کے ساتھ بیٹھے تو وہ آپ کو ضرور ہی واقعہ سنا رہے ہوں گے کہ ہم تو چینی ایک آنے اور آٹھ آنے اور ایک پیسہ اور دو پیسے میں خریدہ کرتے تھے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہی ہے یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو purchasing power ہے نا money کی وہ fall کر رہی ہے جس سے ہم اب زیادہ money دے کر اتنی ہی goods کو ہمیں buy کرنا پڑتا ہے اب ایک لفظ sustain increase کا مطلب ہے consistently مطلب آپ increase ہو رہی ہوتی ہیں prices up ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں لکھا ہوا ہے ایک لفظ یہاں پر ہمیں لکھنا چاہیے general price level جی اینی general price level economy میں تمام goods کی دیکھیں جنرل کا جو opposite ہوتا ہے وہ ہوتا ہے specific کیا specific اس کوئی specific goods نہیں بلکہ تمام جنرل price level اگر increase ہو رہا ہو تو اسے ہم inflation کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو inflation پہلے بھی بتا تھا اور اب تھوڑا اور بہتر ہو گیا ہوگا کہ inflation کیا ہوتا ہے اور inflation جو ہے وہ different degrees کی ہو سکتی ہے نا یعنی تھوڑی سی بھی inflation ہو سکتی ہے جو European countries ہیں وہاں کچھ تھوڑے سے 2-3% rate of inflation رہتا ہے اور developing countries جو ہے وہاں پہ 8-10% کے قریب رہتا ہے وہ reasons تو وقت کے ساتھ ساتھ اگلی ویڈیوز میں ہنڈرڈ سے زیادہ ویڈیوز تو میکرو اکنومک سے اس لیول کی ہیں تو آپ اگر انہیں میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو آپ کو یہ پورا اکنومکس کا یہ سلیبس آپ کو نہ صرف یہ کہ اس exam کے لیے وہ prepare کر لے گا بلکہ اکنومکس کو اگر آپ as a major subject رکھیں گے future کے لیے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ یہ knowledge ساتھ ہی ہوگا اور آپ کے جو bases ہیں وہ انشاءاللہ strong ہوں گی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ